نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ Digital Transformation of Tribal Schools یہاں پہ Microsoft News میں اور Ministry of Tribal Affairs News میں یہ News میں کیوں ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ discuss کر کے ہو رہا ہوں ان دو چیزوں کو پہلے دیکھتے ہیں News نے نکل کے آرہی کہ جو Government Run Tribal Schools ہیں وہاں پہ اب بچوں کو پڑھایا جائے گا Next Generation Technologies کی مدد لے کے یعنی Artificial Intelligence کا استعمال کر کے اب بچوں کو پڑھایا جائے گا Tribal بچوں کے پاس English اور Hindi میں Artificial Intelligence Based Curriculum Available کروائے جائے گا Specifically کہاں پہ تو یہ جو اکلب وے Model Residential Schools چلتے ہیں اور جو آشرم Schools چلتے ہیں دیش میں یہاں پہ ابھی یہ اکلب وے Model Residential Schools کیا ہوتے ہیں آشرم Schools کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی دیرے بتاتا ہوں ایک Memorandum of Understanding سائن ہوا ہے Microsoft کے بیچ میں اور Tribal Affairs Ministry کے بیچ میں اس Memorandum of Understanding Microsoft نے بولائی کہ ہم 250 EMRS یعنی اکلب وے Model Residential Schools کو adopt کر رہے ہیں اور ان Schools کے اندر جو Teachers ہیں ان کو mentorship پروائیڈ کرے گا Microsoft Microsoft ان Teachers کو بتائے گا کہ تم کو بچوں کو کیسے پڑھانا ہے Digital Technologies کا پریوک کر کے اس کے ساتھ Students کی تو مدد ہوگی یہاں پہ تو دیکھیں Students from Schools under the Ministry will be mentored on projects involving AI applications for societal goods in United Nations Sustainable Development Goals اور obvious ہی بات ہے ابھی سارے بچوں کو تو Microsoft نہیں پڑھا سکتا لیکن یہ جو Artificial Intelligence Based Digital Products ہوتے ہیں ان کو بھائی کہیں نہ کہیں سکول میں لگایا جائے گا اور Teachers کو سکھایا جائے گا کہ ان Products کو کیسے استعمال کرنا ہے اور in their turn جب Teachers بچوں کو پڑھائیں گے تو بچوں کو زیادہ اچھی طریقے سمجھوائے گا ان Digital Products اس کا استعمال کر کے اور 250 اکلاوے موڈر Residential Schools میں یہ مطلب ان کو Microsoft نے adopt کیا ہے اور obvious ہی بات ہے اس سے آپ assume کر سکتے ہو کہ Microsoft جو Artificial Intelligence کی تیکنیلوجی ان سکولوں میں لگائے گا آگے آنے والے سمیمے اور EMRS میں اور آشتم سکول میں اس پرکار کی تیکنیلوجی کو کے اندر سرکار اپنے خرچے پر لگوا سکتی تو یہ particular اور اب تک سرکاروں نے کیا کیا government schemes چلائی ہیں for the education of tribals کہاں پہ کام آئے گا یہ ہمکو جنرل studies paper 2 میں welfare schemes for vulnerable sections of the population by central states اگر بٹن پہ لائک ک بٹن دوس اگر اب تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا کر دیجئے چینل کو شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے join بٹن دبا کے help کر سکتے ہیں instagram پر follow کر لیجئے آپ سوالوں کی جواب دینے کوشش کروں گا ساتھ ساتھ جو آپ the required skill set through digital transformation and this was opened up a new chapter with AI مطلب artificial intelligence بچوں کو سمجھ میں آجائے coding بچوں کو شروع میں آجائے تو یہ جو tribal علاقوں میں جو بچے ہیں جن کو normal پڑھائی بھی نہیں مل پاتی ان بچوں کی پڑھائی effect نہ ہو کسی بھی سیناریو میں pandemic اس کے لئے microsoft artificial intelligence based technologies کو 250 school میں رکھے گا اور ساسا teachers کو training دے گا اور بچوں کو بھی training دے گا کہ تم پڑھانا کیسے سب سے ہیں ہمارے دیش جو بلکل بھی ہر علاقے ہیں جیسے رونا چل پردیش ہو گیا جیسے نور تیسٹ کے بہت سارے سٹیٹس ہو گئے ان سب علاقوں میں normal teachers نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ان remote areas میں بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ اس لئے سٹ بچے سکول میں جا پڑھ جاتا تھا ہر سکول جو سٹیبلش کیا گیا تھا وہاں پہ چار سو اس بچوں کی پڑھائی جاتا تھا ان سکول کو کھول چلانے کا پیسہ کہا سٹیٹ گورنمنٹ کو سمیں سمیں پہ گرانٹ کے اندر پیسہ دیا جاتا وہ گرانٹ ریکمینڈیشن دیتا ہے تو فائننس کمیشن آف انڈیا اور EMRS سکیم کو بیچ میں کہیں نہ چینج کیا گیا اور یہ بولا گیا کہ بھائی دو ہزار بائیس تک دیش میں جتنے بھی بلوک ہیں جہاں پہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ سٹی پاپولیشن ہیں اور جہاں پہ کم سے کم بیس ہزار ٹرائبل پرسن رہتے ہیں اس ہر بلوک میں کم سے کم ایک EMRS تو ہونا ہی چاہیے ابھی سینس دو ہزار گیارہ کے فگر کے حساب سے ایسی پانچ سو چون سٹ سب ڈسٹرکٹ ہیں اور دو ہزار گیارہ کے فگر کے حساب سے ایک سو دو سب ڈسٹرکٹ میں EMRS ہے سکیم تو 1997 1998 سے چل رہی تھی تو اس 564 سب ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ 50% سے ایسی پوپلیشن ہے اور 20,000 ٹرائبل پرسن منمم رہتے ہیں ایسی 564 سب ڈسٹرکٹ میں سے 102 سب ڈسٹرکٹ میں EMRS تھے مطلب 462 نئے سکول سے کھولنے تھے اور سرگار نے کھولنے کی کوشش کی بھی آگے بات کرتے آشٹرن سکول کی یہ residential سکول سیں یہاں پہ primary middle اور secondary education دی جاتی اور لڑکے لڑکیاں یہاں پہ رہ کے پڑھ سکتے ہیں اور آر بان علاقوں میں ضرور ہوتی نہیں اب دیکھیں یہ جو آشٹرن سکول ہے اس کو سیدھے سیدھے راج کی سرکار چلاتی ہیں اور راج کی سرکار وں سوال پوچھا گیا کہ ہمارے دیش میں کتنے آشٹرن سکول ہیں اس سمیے پہ MHRD نے بول دیا کہ آشٹرن سکول کے اندر سرکار کے سرکار پاس کرایا گیا تو آشٹرن سرکار کے اوپر جو منجمنٹ ہے یہ بھی کئی سرکار کے ڈومین میں آہی گیا اب واپس آجاتے ہیں اس مائکروسوٹ ویلے پوچھا اس کا سگنیفیکنس بہت بڑا ہے ٹرائبل سٹڈن کو یونک اپورچنٹی ملے گی تاکہ وہ ایک گلوبل لیول کی ایجوکیشن پاس سکے اور باقی بچوں کے کمپیرزن میں ان کو ایک لیول پلین مل سکے ان کی ایجوکیشن چلتی رہے اور پانچ سو ماسٹر ٹرینرز بنائے جائیں گے ٹریننگ دیکھیں اور دیرے دیرے فیسڈ مینر میں پورے دیش کے ایسے سکول میں آفیس 365 اور آٹیفیشن انٹیلیجنس کی جو اپلیکیشن سے مائکروسوٹ کی ان کو ایمبائیب کرائے جائے گا لوگوں کو ٹیچرز کو اس میں ٹریننگ تو اگر مان لو پینڈیمک لگا ہوا ہے اور سکول میں کیول ٹیچر جا رہا ہے تو کیا کر سکول ٹیچر کلاس میں جا لیکچر بنا سکتا ہے اور بچے نہ بچے اپنے گھر پر بیٹھے دیکھ سکتے تو اچھا اس کیم تو ہے پھر وہی پرابلم آ جاتی ہے اس سکول رہ سکتے ہیں آگے آنے سمی میں یہ پرابلم سال ہو جائیں گی اس بات کی امید رہ سکتے ہیں پھر یہاں پہ بہت سارے ورچول فیل ٹریپ سنگے ریموٹ سیشن 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 ان سب طریقی چیز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مین ورچول ایجیوکیشن میں اس کے آپ کو آن لائن پڑھا سکتے ہوں کہ یہ دیکھ ہے ایسے یہ دیکھ ایسے Microsoft کی ایک ایسا platform ہے جہاں پہ teacher بھی online ہوگا بچے online ہوگا اور ایسے بہت اور کئی نہ کئی جو partnership ہے یہ AI applications کے use کو بڑھائے گی اس سے societal vote تو ہوگا ہی ہوگا پلس United Nations Sustainable Development Goal ہے جو Education related وہ بھی پورا ہوگا بتائیے United Nations Sustainable Development کے کون سا نمبر کا goal Education کا ہے یہ مجھے نیچے comment باکس بتائیے ٹھیک پر Personalized Teaching Experience دینے کے لئے ہماری دیش میں کون کون گرانٹ وں Ministry of Tribal Affairs Pre-Metric اور Post-Metric Scholarship بھی provide کرتی SD students کو اگر آپ کوئی SD SD دوست ہے تو آپ دیتے ہوگے کہ سرکاری college میں پڑھ رہے ہو تو وہ scholarship بھی چلای گئی ہے کہ tribal لوگ ہیں ان کو مدد ملتی رہے پھر Residential schools کے voluntary خرچے recurring expenses جیسے light بول آتا ہے why computer خراب ہوگا computer بن مانا ہے infrastructure کے لئے پیسہ پروائیٹ کیا جاتا ہے SD girls کے لئے جو school colleges سیلا جاتے low literacy districts میں اس کے لئے پیسہ پروائیٹ کیا جاتا ہے گرل toilets کو construct کرنے کے لئے پیسہ پروائیٹ کیا جاتا یہ بھی free اور compulsory elementary education پروائیٹ کرتا ہے چھے سے چودہ سال کے بچوں کو جس میں SD children بھی included ہیں کستور بھا گاندی بالی کا ویدی آلے یہ residential schools ہیں for girls at upper primary level جس minimum 75% seat minority minority SCST ROBC girls کے لئے reserve ہے تو یہ بھی ایک important آپ کے سکتیو scheme ہے کستور بھا گاندی بالی کا ویدی الے اور minister of human resource development سمگر سکشہ بھیان چلو آرہا ہے جہاں پہ integrated school خیم ہے school education کی financial assistance provide جارہ residential schools and hospital بنانے کلے پھر ایک نوہد ویدیال سمیتی ہے جو دیج بھار میں نوہد ویدیال بناتی ہے ہر district میں ایک نوہد ویدیال میں رورal ST children کو پڑھایا جاتا ہے تو ST children کو پڑھا جانے کے لئے خاص کر گر چیل کو پڑھا جانے کے لئے بہت سارے اندزام پہلے بھی سرکار نے کی ہیں لیکن اب digital technologies کو tribal education و rural education میں include کرنے کے لئے یہ ایک اور بہت اچھا step ہے جس میں Microsoft lead لے چل رہا ہے اور اگر Microsoft کا program successful ہو جاتا ہے تو آگے آنے سمیں میں اس پرگار کے programs کو کیندر کی سرکار راج کی سرکار اپنے پیسوں سے بھی execute کر سکتی تو آئے آپ کو کچھ نہ کو سیکھنے کو ملا ہوگا کافی important lecture تھا تکیو فرمچ فرمچ سکتی سکتی